بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سات سو قرآن پڑھنے کا ثواب جو اٹھارہ رمضان جمعہ کے دن یہ صورت پڑھے گا ناظرین آج اٹھارہ رمضان جمعہ کا بہت ہی پیارا ببرکت دن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ غریبوں کا حاج یعنی جو شاہز حاج کے لئے جانے سے آجز ہو تو اس کا جمعہ کے دن مسجد کی طرف جانا حاج کی طرح ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شعبہ تمہارے لئے ہر جمعہ کے دن میں ایک حاج اور ایک عمرہ موجود ہے لہذا جمعہ کی نماز کے لئے جلدی نکلنا حاج ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد اثر کی نماز کے لئے انتظار کرنا عمرہ ہے اگر جمعہ کو حاج ہو تو اس کا ثواب ستر حج کے برابر ہے جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب ستر گناہ ہے چونکہ جمعہ کا شرق بہت زیادہ ہے تو لہذا جمعہ کی روز گناہ کا عذاب بھی ستر گناہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اچھے کپڑے پینے پھر اگر اس کے پاس خوشبو تھی تو اسے لگایا پھر جمعہ کے لئے سکون و وقار کے ساتھ چلا اور کسی کی گردن نہ پھلانگی اس طرح کے نہ تو لوگوں کی گردنیں پھلانگیں اور نہ ساتھیوں کو چھیر کر ان کے درمیان بیٹھے بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے اور نہ کسی کو تکلیف مونچائی پھر نماز ادا کی اور امام کے لوٹنے تک کا انتظار کیا تو اس کے دو جمعہ کے درمیان کے گناہ بخش دیا جائیں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شاہ جمعہ کے دن ناہن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفاہ داہل کر دیتا ہے جو شاہ جمعہ کے روز ناہن ترواشے اللہ پاک اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور تین دن زاہر یعنی دس دن تک ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شاہ جمعہ کے دن ناہن ترواشے تو اس کے گھر رحمت آئے گی گناہ جائیں گے تو جمعہ کتنا پیارہ دنیں اس دن کی کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ پاک کی نزدیک سب سے بڑا دن ہے اور وہ اللہ پاک کی نزدیک عید الجہا اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے تو ہم کتنے ہوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعہ المبارک کی نعمت سے سرفراز پرمایا لیکن افسوس ہم اس مبارک دن کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں حالانکہ جمعہ عید کا دن ہے جیسا کہ دیس پاک میں کہ اللہ پاک نے اسے یعنی جمعہ کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے تو جو شہر جمعہ کے دن دس مرتبہ سورہ احلاص پڑے گا اسے سات سو بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا تو رمضان میں ایک قرآن آپ بڑی مشکل سے ہتم کرتے ہیں اگر آپ دس مرتبہ سورہ احلاص پڑھیں گے تو آپ ایک دن میں سات سو قرآن ہتم کر دیں گے کیونکہ رمضان میں ستر گناہ عجر ملتے ہیں اور آج جمعہ کا دن بھی ہے تو جمعہ کے دن بھی ہر نیکی کاجر ستر گناہ ہے تو اس طرح دس مرتبہ سورہ احلاص اگر آپ پڑھیں گے تو آپ سات سو سے بھی زیادہ قرآن ہتم کر دیں گے تو آج جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد یا اثر کی نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ احلاص لازمی پڑھیں اولہ ہر درود پاک پڑھیں پھر اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا قرآن پاک کا سواب تمام مسلمانوں کی ارواہ کو بخش دیں انشاءاللہ پاک آپ سے خوش ہوں گے راضی ہوں گے اور آپ کو اس کا دگنا عجر دیں گے دنیا میں بھی اور آہرت میں بھی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جزاک اللہ